ہیلو فرنڈز آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چیل میں سواگت ہے ابھی نیتری ویدیا بالن نے کئی دنوں سے فلمی دنیا سے دوری بنا لی ہے ویدیا بالن ان دنوں اپنی آنے والی کرائم تھریلر فلم نیت کے پرموشن میں لگی ہوئی ہے حالی میں فلم کے پرموشن کے دوران ابھی نیتری نے اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو لے کر کئی چوکانے والے کھلا سے کیے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ابھی نیتری نے کیا کہا ہے والی ویدیا بالن جلدی اپنی اگامی فلم نیت میں ایک جاسوس کی بھومی کا میں نظر آئیں گی جو ساتھ جولائی کو ریلیز ہوئے گی ابھی نیتری چار سال بعد بڑے پردے پر واپسی کر رہی ہے حالی میں ایک انٹریوں میں انہوں نے اپنے پتی سیدھار دوائے کپور کے ساتھ اپنے جیون کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ وہ ان سے کیسے ملی انہوں نے یہاں بھی کھلاسہ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور جب انہیں سیدھارت ملے تب انہیں پیار کا احساس ہوا تھا ویدھیا نے کہا میں کسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن میں نے کبھی خود کو شادی کرنے والے ویپتی کے روب میں نہیں دیکھا ایک عمر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے جس سے میں اپنی سکھ دکھ بات سکوں اپنی سفلتہ کو اس کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکوں کام کے بعد ہر کوئی اپنے دن بھر کی باتیں اپنے پریوار کے علاوہ اپنے پارٹنر کو شیئر کرتا ہے مجھے بھی لگا کہ زندگی میں ایسا کوئی تو ہونا ہی چاہیے میں نے کچھ لوگوں کو ڈیڑ کیا لیکن بات نہیں بن پائی انٹریو میں آگے ویدھیا سے پوچھا گیا کیا انہیں پچھلے رشتے میں دھوکہ ملا ہے اس پر ابھی نیتری نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں مجھے دھوکہ ملا تھا اس دھوکے نے مجھے سکھایا کہ ویپتی کو ان سبھی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو اس کے کام نہیں آتی ہے اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کسی بھی سیریس لیلیشنشپ میں نہیں آؤں گی اور سیف ڈیٹنگ کروں گی اور اسی دوران میری ملاقات صدار دروئی کپور سے ہوئی ایسے ہرمیزہ گوشت اور اپیٹیروں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں